جو لوگ ڈلی کے رہنے والے ہیں یا ڈلی میں رہتے ہیں وہ چاہے سینہ میں ہوں یا پولس میں ہوں پیرا ملٹری فورسز میں ہوں سیویل ڈیفینس میں ہوں ڈلی سرکار ان کی بہادری کی قدر کرتی ہے اور وردی پہننے والا ہر آدمی اپنی جان پر کھیلنے کی قسم کے ساتھ اپنی جان پر کھیل کر دیش کی سیوہ دیش کی رکشہ کرنے کی قسم کے ساتھ اس کے سنقلب کے ساتھ وردی پہنتا ہے اس جذبے کو ڈلی سرکار قدر کرتی ہے اور اسی لیے مکہ منتری اردن کیجیبال جی نے سرکار میں آتے ہی ایسے ویختیوں کے لیے ان سینکوں کے لیے جو دیش کے لیے جان لڑاتے ہیں ان پولس والوں کے لیے جو اپنا فرض نبھاتے ہوئے شہید ہوتے ہیں ان کے پریوار کے لیے ایک کروڑ روپے کی سممان راشی کی ویوستہ کی تھی یہ جانتے ہوئے کہ کوئی بہادر ویختی جب اپنی جوٹی نبھاتے ہوئے شہید ہوتا ہے تو اس کے پریوار کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی اس کے پریوار کو سممان سے جینے کا ایک زریعہ بنا رہے اس کے لیے ہر ایک پریوار کو اس طرح کے ایک کروڑ کی سممان راشی دلی سرکار دیتی ہے آج بھی دلی سرکار نے چھے ایسے بہادر سپاہیوں کی شہادت کو نمن کرتے ہوئے نینے لیا ہے ان کے بارے میں نینے لیا ہے کہ ان کے پریوار کو ایک ایک کروڑ روپے کی راشی دے گی جن کے ذکر میں کرنے جا رہا ہوں اس کا فیصلہ آج دلی سرکار کی ایک میٹنگ میں لیا گیا اور چھے ایسے پریوار ہیں جنہوں نے اپنا بیٹا تیش کی سیوہ کرتے ہوئے کھویا ہے اپنا فرج نبھاتے ہوئے کھویا ہے سینہوں نے کہ میں بارڈر پہ کھویا ہے یا دلی میں تھا تو یہاں کھویا ہے اس میں سے تین ائر فورس کے ہیں دو دلی پولس کے ہیں اور ایک سیویل ڈیفنس کے ہیں تو میں ایک ایک کر کے سب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں کیونکہ ایک ایک ویکتی دیش کے لیے بہت مہت پور تھا اور اس نے اپنی جان کی بازی لگا کے دیش کی سیوہ کیا اور مثال پیش کی ہے کہ جب وردی پہنی جاتی ہے تو دیش کی سیوہ اس طرح سے کی جاتی ہے سب سے پہلے ہیں دلی کے دلی پولس کے اے سی پی سورگیہ سمکیت کاشک جی یہ دلی پولس میں اے سی پی پر تینات تھے اور بہت بہت دور ادھکاری تھے یہ رجوکری فلائیوور پر وہانوں کی چیکنگ کر رہے تھے تب ہی ایک ٹرک نے ان کو ٹکر مار دی تو یہ اپنا فرج بہت خوبی سے نبھا رہے تھے اور کسی غلط وہان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے غلط طریقے سے جا رہے وہان کو اس نے ان کو کچل دیا وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی تین بیٹیاں ہیں ان کے پریوار میں ان کی پتنی ہیں اب پورے پریوار کی ذمہ داری ان کی پتنی پر ہے جو پینشن سے گھر چلا رہی تھی تو دلی سرکار نے ان کی شہادت کو سلام کرتے ہوئے سنکیت کاشک جی کی شہادت کو سممان کرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے ایک کروڑ کی ان کو راشی دینے کا رینے لیا ہے دوسرے ہیں سب درجنگ دلی کے رہنے والے راجش کمار جی جو ائر فورس میں تھے اور دیش کی سیوہ کو لے کے ہمیشہ سمر پت رہتے تھے وہ اسم سے زورہٹ میں ائر بیس سے اڑان بھرنے کے بعد ان کا جو ویمان تھا وہ لاپتہ ہو گیا تھا اور اس کا ملوہ اس کے بعد اڑناچر پر دیش میں ملا تھا اور جب ملوہ ملا تھا تو یہ پایا گیا کہ راجش جی ویرگتی کو پرابت ہوئے دیش کی سینہ پر دیش کی وائی سینہ پر جو ذمہ داری ہے اس کو نبھاتے ہوئے دیش کی سیوہ کی نگہ بانی کرتے ہوئے وہ ویرگتی کو پرابت ہوئے ان کی شادی کو کیول تین بھینے ہوئے تھے ان کے پریوار کے پاس میں آج ہی کا کبھی کوئی اور سادھن نہیں ہے تو دلی سرکار ان کے دکھوں تو کم نہیں کر سکتی ہے پریوار کے لیکن ان کی شہادت کو نمن کرتے ہوئے ایک کروڑ کی راشی ان کے پریوار کو دے رہی ہے اسی طرح سے اسی ویمان درگھتنا میں جو میں نے جس کا ذکر کیا جس میں راجش کمار جی ویرگتی کو پرابت ہوئے جو رہاٹ کی ویمان درگھتنا میں ایک اور جانباز پائلٹ ہمارے دیش نے کھویا اور وہ بھی دلی کے رہنے والے تھے فلائٹ لیٹنین سنیل مہنتی جو دورکہ کے رہنے والے تھے اور وہ بھی فلائٹ میں دیش کی سیما کی نگوانی میں ڈیوٹی پہ تھے اور اس ویمان حادثے میں وہ بھی شہید ہوئے سنیت مہنتی تو ان کے پریوار میں ان کے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ان کی ماتہ پتا ہے ان کی چھوٹی بہن ہے تو اور ٹینشن سے گھر چلا رہے ہیں جاہر سی بات ہے تو ان کے قربانی کو نمن کرتے ہوئے آج دلی سرکار کے اور سے ان کے پریوار کو بھی ایک کروڑ روپے کی راشی دینے کارنے نے لیا گیا ہم جانتے ہیں کہ اس پیسے سے ان کی کمی سنیت کی پوری نہیں کی جا سکتی ہے لیکن ان کے پریوار کو ایک سممان جنک جیون جینے کا جریعہ اس میں مدد مل سکتی ہے بھارتی بھائیو شہنہ کے ایک اور آفیسر اسکوائڈن لیڈر تھے دلی کے ہی رہنے والے میت کمارچی جو اشروک بیہار میں رہتے تھے اور اپنی فلائنگ ڈیوٹی کے دوران ہمچل پردیش کے کانگڑا میں ان کا مگ ٹونٹی ون درگھٹنا گرشت ہوا تھا اس حادثے میں میت کمار جی شہید ہو گئے تھے تو اس درگھٹنا نے اپنے دیشنے بھی ایک بیٹے کو کھویا پریوار نے بھی اپنے بیٹے کو کھویا تو ان کے پریوار کے لیے ایک کروڑ روپے کی سہیتہ راشی دلی سرکار دے گی یہ اشروک بیہار دلی کے رہنے والے تھے میت کمار جی دلی پولیس کے ایک کانسٹیبل وکاس کمار جی وسند بیہار میں پکٹ کی گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے تھے اور رات میں ان کے آفیسرز نے ان کو گاڑیوں کو روکنے کے لیے جو گلت گاڑیاں چل رہی تھے گلت طریقے چل رہی تھے ان کو روکنے کے لیے اشارہ کیا تو ایک تیز رفتار سویفٹ نے ان کو جس کو وہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو کچل دیا اور وہ کچل کے بھاگ گیا اس کے بعد ان کو ایم سے بھرتی کریا گیا لیکن ان کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی وہ شہید ہوئے اپنا فرض نباتے ہوئے تو وکاس کمار جی کی بھی جو کانسٹیبل دلی پولیس کے تھے وکاس کمار جی ان کی بھی بہادری کو سلام کرتے ہوئے دلی سرکار کی طرف سے ان کو ایک کروڑ روپے ان کے پریوار کی راشی ان کے پریوار کو صحیح راشی دینے کا نینہ لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سیویل ڈیفینس کے جو لوگ ہیں وہ بھی پوری شددت سے مجھتہ دیسی پہ کے کام کرتے ہیں تو سیویل ڈیفینس میں پرویش کمار جی ان کو بھی پچھلے سال ایک ٹرک نے اسی طرح سے ڈیوٹی پر تینات تھے یہ ہائیوے پر وہاں پہ کچل دیا تھا ہم ان کی بھی شہادت کو نمند کرتے ہیں اور پرویش کمار جی کے پریوار کو بھی ایک کروڑ روپے کی سنبان راشی دینے کا نینہ سرکار نے لیا ہے تو اس طرح سے اروند کے جیوال جی کی جو سرکار ہے وہ دیش کے شہیدوں کے ساتھ میں شہیدوں کے پریوار کے ساتھ میں کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہے دیش جب ایک بیٹا کھو رہا ہے تو پریوار بھی ایک بہدر بیٹا کھو رہا ہے ان کے بھی کندے ٹوٹتے ہیں تو سرکار اروند کے جیوال جی مکہ منتری کے روپ میں ان سب پریواروں کے ساتھ میں ہیں ان کو ایک کروڑ روپے کی راشی دینے کا لینے کیا گیا ہے اور سرکار کی یہ اجنا اسی لیے ہے کہ جو سینک جو وردی دھاری وقتی اپنی ڈیوٹی وار میں یا اپنے آپریشنز کے دوران اپنی جان کی بازی لگا کے کرتے ہیں ان کو یہ کنفیڈنس رہے کہ اگر ہمیں کچھ ہو بھی جاتا ہے اپنی ڈیوٹی نباتے ہوئے تو ہمارے سرکاریں ہمارا سماج ان کے ساتھ میں کھڑا ہے تو ہم ان کی سب کی شہادت کو رومن کرتے ہوئے ان کے چھہوں پریواروں کو ایک کروڑ روپے کی راشی کا آج سرکار نے دھرنے لیا ہے